اسلام علیکم ویورڈز ویلکم بیک میر یوٹیوب چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں سردائی کی ریسپی یہ سردائی ہماری صحت کے لیے ہماری نظر کے لیے ہماری دماغ کے لیے بہت ہی مفید ہے گرمیوں میں کول ہونے کے لیے یہ ایک ہیلڈی سی ڈرنک ہے اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو اس کے لیے سونفہ میں چاہیے ون ٹیبل سپون ہسخاص میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک کپ بادام ایک پاؤ کے قریب ہے الائچی ہمیں چاہیے یہاں پہ تین عدد اور کالی میٹ ثابت لے رہی ہوں یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون اور اس کے لیے مگز ہمیں چاہیے ہوں گے ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ بادام اور ہسخاص وہ ہم پہلے سے بھگو کے رکھیں گے تو چلتے ہیں اب اپنے اصل کام کی طرف تو یہاں پہ میں الائچی ہوں گے اور ان کو کھول کے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم بریق سے پیس لیں گے تو یہ جس ڈرنک ہے یہ بہت ہی محنت طلب ہے تو جتنے ہم اس پہ محنت کریں گے تو ہمیں یہ اتنا ہی اس کا ریزلٹ اچھا ملے گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ جو ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ کالی میرچ کھلوں گے اور اس کو بھی مچھی طرح سے پیس لیں گے تو یہاں پہ پہلے میں وہ چیزیں لے رہی ہوں جو ہشک ہیں تاکہ ان کو پیچھنے میں آسانی ہو اور اس کے بعد میں یہاں پہ لے رہی ہوں سونف ون ٹیبل سپون اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے پیس لیں گے اور یہ جو سونفیں ہمارے دماغ کے لیے ہمارے نظر کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور اس کی جو ہشبو ہے سردائی میں اس سے اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اور اب میں کیاں پہ لے رہی ہوں خس خاص اور اس کو چی طرح سے دونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ریت ہوتی ہے اور اس کو چی طرح سے دو کہ ہم اس کو سٹین کر لیں گے اور بعض لوگ اس کو گرینڈر میں بنا لیتے ہیں جبکہ جو خس خاص ہے اتنی بھریک ہوتی ہے کہ یہ کبھی بھی گرینڈر میں صحیح طرح سے نہیں پیستی اور یہ جو اچھی ڈرنک ہے وہ بھی تیار نہیں ہوگی تو یہ جتنے بھریک خس خاص کے دانے ہوتی ہیں اور ان کو پیستے ہوئے بہت محنت ہوتی ہے تو جب ہم اس پر محنت کریں گے تب ہی یہ اس کا اچھا ریزلٹ آئے گا ہم نے اس کو اتنا پیسنا ہے کہ یہ بالکل ایک پیسٹ ہے ہمارے پاس اس کا تیار ہو جائے تو اس کو پیسے بھی ہم ساتھ میں تھوڑا سا پانی بھی لگا لیں گے اگر اس کو پیسنے میں آسانی نہیں ہوگی تو جب ہم پانی لگا لیں گے تو یہ آسانی سے پیسا بھی جائے گا تو اب ہماری جو خس خاص ہے اس کا پیسٹ تیار ہو چکا ہے تو اب ہم میں اس میں ایڈ کروں گی مگز مگز میں بھی ہم پانی ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے دولیں گے اس کو پیستے ہوئے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ یہ بہت جلدی پیس جاتے ہیں اور اس کا بھی ہم بریق سے پیسٹ تیار کر لیں گے جس طرح سے ہم نے خس خاص کو کیا تھا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس میں کیا ایڈ کریں گے اور اس میں جو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بادام جو میں نے پہلے سے بگو کر دیئے تھے ہم ان کا چھلکہ اتار لیں گے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور آپ کوشش کریں کہ آپ کو یہ فریش بادام ملیں اور اگر آپ کے پاس فریش بادام نہیں ہے تو آپ اس کی بادام کی جو گھری ہے وہ بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح سے میں باقی کے بادام کا بھی چھلکہ تار لیں گے اور اس میں ہم اس کو ایڈ کر دیں گے تو اس طرح سے بادام کو بھی اچھی طرح سے پیس لیں گے تو اب یہاں پہ سردائی کے انگڈیڈینس ہو چکے ہیں کمپلیر تو اس کا ہم اور زیادہ اچھی طرح سے پیسیں گے اور اس کا بہت اچھا سا پیس تیار کر لیں گے یہ بہت ہی مفید ڈرنک ہے بچوں کے لیے بھی بھڑوں کے لیے بھی ہم اس کو ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں تو اب ہم میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پانی اور اس میں پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ اچھی سے مکس کریں گے اور اس میں اب میں مزید ایک گلاس پانی ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر کے ہم اس کا ایک اچھا سا پیس تیار کر لیں گے اور اب میں یہاں پہ لے رہی ہوں دو بول اور اس میں ہم دو طرح سے فلیور جو سردائی کی ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہم سٹین کرنے کے لیے مجھے چاہیے ململ کا کپڑا یا بلیک نٹ کا کپڑا لے لیں جس سے آسانی سے یہ جو سردائیہ سٹین ہو جائے اور اس میں سے ہم اس پہ پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو سٹین کرتے جائیں گے اس میں سے ہم تقریباً پانچ گلاس جو سردائی ہے وہ تیار کر لیں گے اور اس کا گودہ ہم الگ کر لیں گے اور اس میں سے اس کا جو دودھ نکلے گا اور اس کو ہم الگ کر لیں گے دیکھیں جب ہم نے پانی ڈالا ہے تو یہ بلکل جو اس میں سے نکل رہا ہے اس کا جوس بلکل مل کی طرح ہے بلکل بھی پانی نہیں لگ رہا تو یہاں پہ میں ایک بول میں شوگر ہٹ کر دوں گی اور دوسرے بول میں میں یہاں پہ جامی شیری ڈال دوں گی تو اس طرح سے ہمارے پاس دو طرح کی جو ٹیسٹ میں جو سردائی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی آپ یہ روح فضاء کے ساتھ بھی ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو اس میں سے کون سا ٹیسٹ اچھا لگا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی ضرور پسند دائی ہوگی تو اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی نیکس ویڈیو تکے لیے اللہ حافظ